بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا اور آپ کا اپنا چینل ورلڈ آف اسلامک سلوشن آپ کے لئے دعاوں کا حصوصی طور پر احتمام کیا گیا ہے جو بھی حواتین و حضرات دعا کے لئے اپنا نام دینا چاہتے ہیں وہ کمنٹ سیکشن میں اپنا نام دے سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی حصوصی طور پر ان کے لئے دعا کی جائے گی آج میں آپ کو یا ممیتو یا قابضو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ کے مشاہدات بتانا چاہتی ہوں اور یہ ایک ایسا عمل ہے جس کا ورد کرنے سے لوگوں کے ایسے ایسے مسائل حل ہو گئے ہیں جو ان کو بظاہر نامم کی نظر آتے تھے اور بہت زیادہ بھی آپ کو یہ عمل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی صرف تھوڑا عرصہ ہی اس عمل کے ورد سے آپ کی زندگی کے بڑے بڑے مسائل انشاءاللہ تعالی حل ہو جائیں گے ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام تاریخ محمود طاہر ہے اور میں گورنمنٹ ملازم ہوں میرے اور گھر والوں کے ساتھ بہت عصے سے جادو جنات کا مسئلہ تھا جو بہت سی جگہوں سے علاج کروانے کے باوجود ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا اور ہم سب گھر والے آئے دن کسی نہ کسی مسیبت یا بیماری میں مبتلا رہتے تھے پھر مجھے کسی جاننے والے نے حضرت حکیم صاحب کا بتایا کہ آپ وہاں جائیں انشاءاللہ آپ کا مسئلہ کچھ ہی دنوں میں خل ہو جائے گا میں نے ان صاحب کے بتانے کے مطابق فون پر ٹائم لے کر حضرت حکیم صاحب سے ملاقات کی تو آپ صاحب نے مجھے یا ممیتو یا قابضو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ کا ورد کسرت سے پڑھنے کے لئے فرمایا تھا جس کے پڑھنے سے الحمدللہ کچھ ہی دنوں میں ہمارے گھر سے جادوی اثرات ختم اور سب گھر والے بلکل ٹھیک ہو گئے اور اب گھر میں سکون رہتا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ اللہ پاک حضرت حکیم صاحب کو لمبی عمر اطاف فرمائے اور ہر قسم کے حسد فتنے اور شر سے محفوظ فرمائے کہ حضرت جی دکھی لوگوں کے پریشانیوں اور مسائل حل کرنے کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے ہم جیسے گنے گار لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے اپنے مسائل حل کروانا اور اللہ جل شانہ سے مانگنا آ گیا ہے میں اوکارا سے آیا ہوں میں آپ کو اپنے مشاہدے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ عرصہ سے میں مالی حالات اور گھرے لو مسائل کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھا اور میرا کاروبار میں بہت زیادہ نقصان ہو گیا تھا جس کی وجہ سے میں مکروز ہو گیا اور وہ کرز ادا ہونے کا نام نہیں لے رہا تھا جس کے لئے میں حضرت حکیم صاحب کے پاس حاضر ہوا تو حضرت صاحب نے مجھے یا ممیتو یا قابضو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ کا وظیفہ پڑھنے کے لئے انایت فرمایا تھا جو میں نے اسی دن سے کسرت توجہ دھیان اور کامل یقین کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیا جس کے پڑھنے سے الحمدللہ اللہ پاک نے اپنے غیب کے حضانے مجھ پر ایسے کھولے ایسے کھولے کہ مجھ پر جو کرز تھا وہ اتر گیا اور میرے مالی حالات بھی تبدیل ہو گئے ہیں اس عمل کی برکت سے اللہ پاک نے میرے اور بھی بہت مسائل حل کیے ہیں ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرے سر اور ٹانگوں میں ہر وقت درد رہتا تھا میں نے کافی دوائیں استعمال کی لیکن ان سے فرق ہی نہیں پڑتا تھا پھر میں علاج کے لئے حضرت حکیم صاحب کی حدمت میں حاضر ہوا انہوں نے مجھے فرمایا کہ صبح و شام اول اور آخر درود شریف کے ساتھ تین سو تیرہ مرتبہ یا ممیتو یا قابضو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ پڑھا کرو میں نے اور میرے سب گھر والوں نے اکتالیس دن تک مسلسل یہ ذکر کیا اس سے مجھے بے شمار فائدے حاصل ہوئے ہیں سر اور ٹانگوں کا درد بھی ختم ہو گیا ہے اب اگر کبھی کبار وظیفے میں سستی ہو جائے تو ٹانگوں میں درد شروع ہو جاتا ہے پھر جو ہی پڑھتا ہوں بالکل آرام آ جاتا ہے اس وظیفے کے ساتھ سا حضرت صاحب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ صبح دو سو مرتبہ سورہ فلق اور شام کو دو سو بار سورہ ناس پڑھا کرو اب اللہ کا بہت احسان ہے کہ طبیعت ٹھیک رہتی ہے حکیم صاحب کو ایک ہاتون بتاتی ہے کہ میرے پاس ایک ہاتون آئی ان کی شادی میں رکاورت تھی ان کا پہلا شہرفوت ہو گیا تھا میں نے انہیں یا ممیتو یا قابضو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ والا وظیفہ پڑھنے کے لئے دیا انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور کچھ ہی دنوں بعد مجھے آ کر بتایا کہ مجھے حاب میں کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ تم دوسری شادی نہ کرو میں نے انہیں وظیفہ جاری رکھنے کو کہا اور کچھ ماہ بعد ان کی شادی ہو گئی اور جب دوبارہ ان سے ملاقات ہوئی تو میں نے ان سے وظیفے کے دوران آنے والا حالات کے بارے میں پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ جب میں نے وظیفہ شروع کیا تو مجھے کوئی غیبی چیزیں اس کو پڑھنے سے منع کرتی لیکن جب میں نے وظیفہ جاری رکھا اور تہیہ کر لیا کہ میں اپنا وظیفہ پورا کروں گی تو ان چیزوں نے میرا پیچھا چھوڑ دیا جو میرے جسم پر بہت بوجھ سا رہتا وہ الحمدللہ بھی حتم ہو گیا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ میرا تعلق عیبت آباد ہری پور سے ہے لیکن لاہور میں سرویس کرتا ہوں تقریباً دو سال سے حضرت حکیم صاحب کی حدوث میں حاضر ہو رہا ہوں میرا مسئلہ یہ تھا کہ میرا بڑا بیٹا بہت نافرمان اور پڑھائی میں توجہ نہیں دیتا تھا حضرت صاحب نے اس کے لئے یا ممیتو یا قابضو محمد رسول اللہ احمد رسول اللہ کا وظیفہ دیا جو نہ صرف میں نے بلکہ میری اہلیہ نے بھی دن رات کسرت سے پڑا اس کا اثر یہ ہوا کہ ہمارا بیٹا فرما بردار ہو گیا اور پڑھائی میں بہت آگے بڑھ گیا ہے الحمدللہ اب کیڈٹ کالیج میں پڑھ رہا ہے اور ڈیر سو کیڈٹس میں سے اس کی چوتھی پوزیشن آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھریلوں حالات میں بھی بہت بہتری آگئی ہے اور بہت سی الجنے حل ہو گئی ہے تصمیحانے میں آنے سے ہماری زندگی میں سکون میسر ہوا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں میں دو دن پہلے سعودی عرب سے آیا ہوں میرا بیٹا ماشاءاللہ حافظ قرآن ہے اس کی آمین بھی ہو چکی ہے لیکن اس کی منزل بلکل کچھی تھی اس کے کاری صاحب نے بار بار اس کی شکایت کی تھی میں اس وجہ سے بہت پریشان تھا حضر صاحب نے مجھے ایک وظیفہ بتایا تھا جس کا تذکرہ آج کے درس میں بھی ہوا ہے یا ممیتو یا کابیزو یا مانےو یا سبورو یا حفیظو الحمدللہ میں نے اپنے بیٹے کی نیت سے اس وظیفے کا کسرت سے ذکر کیا جس سے واضح فرق محسوس ہوا اب اس کے کاری صاحب کہتے ہیں کہ پہلے آپ کا بیٹا صرف دو رکو منظر سنایا کرتا تھا لیکن اب ماشاءاللہ ایک پارہ سنانے لگ گیا ہے میری حضرت صاحب سے درخواست ہے کہ میں پرسوں واپس ہو دیا جا رہا ہوں تو مجھے اپنی شفقت میں لے کر اجازت دیجئے ایک صاحب بتاتے ہیں میرا نام پروفیسر فضل کریم ہے میں خود بھی دبائی کے بغیر روحانی علاج کرتا ہوں میری بیٹی کو جادو کی وجہ سے مو سے خون آتا تھا ہم نے اس کا بہت جگہ میو حسبتار سرویسز حسبتار اور بہت سے سینئر ڈاکٹروں سے علاج کروایا جسے افاقہ نہیں ہو رہا تھا اکثر ڈاکٹر یہی کہتے تھے کہ بہت سے مریضوں کو ساری زندگی موں سے خون آتا رہتا ہے جو کبھی ٹھیک نہیں ہوتا اور ہمیں یہ کہہ کر میری بیٹی کو لا علاج قرار دے کر گھر بھیج دیا پھر ہمیں یہاں تسبیحانہ کے بارے میں پتا چلا تو ہم ٹائم لے کر حکیم صاحب سے ملیں تو انہوں نے ہمیں یا ممیتو یا قابضو محمد الرسول اللہ احمد الرسول اللہ کا وظیفہ حنایت فرمایا جو ہم نے اپنی بیٹی کی نیت کر کے پڑھنا شروع کر دیا ابھی اس وظیفے کو پڑھتے ہوئے تیرہ دن ہی گزرے تھے کہ اللہ پاک نے ایسا کرم کیا کہ میری بیٹی کے موں سے خون آنا بند ہو گیا اور وہ بالکل ٹھیک ہو گئی جب سے یہ وظیفہ پڑھے ہیں الحمدللہ اس کے بعد سے ابھی تک کبھی بھی اس کے موں سے خون نہیں نکلا اور اس پر جادو وغیرہ بھی ختم ہو گیا ہے ایک صاحب بتاتے ہیں کہ مجھے انیس سو بانوے میں پیٹ کی تکلیف ہوئی تھی جسے ڈاکٹر بڑی آنٹ کا اثر بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ زندگی کے ساتھ ہی یہ تکلیف چلے گی میں نے اس میں بہت سفر کیا دوہزار ساتھ میں میڈیسن چھوڑ دی لیکن پھر ٹریٹمنٹ شروع کروانا پڑا شیخ زید حسبتال میں ایک ڈاکٹر صاحب اللہ کے بہت نیک بندے ہیں ان کے زیرے علاج رہا اور کافی فاقہ ہوا پھر میں مئی میں حضرت حکیم صاحب کے پاس آیا اور مسلسل درس میں آنا شروع کر دیا دبائی تو نالی لیکن اللہ کا اتنا احسان ہوا ہے کہ پہلے دوہزار ساتھ میں تقریبا روزانہ چوبیس پچیس موشن آتے تھے لیکن یہاں آنے کے بعد صرف چار پانچ مرتبہ ہی مجھے حاجت محسوس ہوتی ہے مجھے حضرت حکیم صاحب نے ایک وظیفہ پڑھنے کے لیے دیا تھا یا ممیتو یا کابیزو یا مانیو یا سبورو یا حفیظو میں صبح و شام اس وظیفے کو کسرت سے پڑھتا ہوں پہلے میری یہ حالت ہوتی تھی کہ میں جہاں بھی جاتا تھا وہاں سب سے پہلے یہ دیکھتا کہ بیت الحلاق کہاں پر ہے کیونکہ روزانہ چوبیس پچیس بار لوز موشن آتے تھے لیکن اب الحمدللہ اس وظیفے کی برکت سے میں بالکل ٹھیک ہوں جب بھی جمعہ رات کوئی دھر آنا ہوتا ہے شام ساڑھے چار بجے دفتر سے چھٹی لے لیتا ہوں اور مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ایک صاحب بتاتے ہیں پچھلے سا رمضان میں میرے گھر والوں نے جادو جنات وغیرہ کے توڑ کے لیے کمل کیا تھا مہنامہ ابکری میں یہ عمل آیا تھا کہ ایک ہی نشست میں سات ہزار مرتبہ یا ممیتو پڑنا ہوتا ہے اور مسلسل سات دن کا یہ عمل ہے لیکن اس عمل کو ان شرائط کے ساتھ ضروری ہے ایک تو یہ عمل صرف رمضان میں کرنا ہے دوسرا جس انداز میں بیٹھے ہیں عمل کے احتتام تک اسی انداز میں بیٹھے بیٹھے سات ہزار کی تعداد مکمل کرنی ہیں اس عمل کے میں کئی فوائد حاصل ہوئے ہیں دوسرے تیسرے دن ہی گھر سے جادو کے خاتمے کے واضح اثرات نظر آنا شروع ہو گئے اور جس حاصل نے ہم پر جادو کروایا تھا وہ بھی خواب میں نظر آ گیا ویورز مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی ضرور لائک اور شیئر کیجئے گا اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مستفید ہو سکیں شکریہ اللہ حافظ